اسلام علیکم ویورج اید ہو چھوٹے بچے کی کوئی پدائش ہو کوئی بھی اس طرح کا خوشی کا موقع ہو تو وہ یہ سویہ جو ہے نا یہ بہت خوشی کا اظہار سمجھتی ہیں جب اس کو پکاتی ہیں تو آئیے ہم آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سویہ کیسے بنائی جاتی ہیں اور اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ سویہ کیسے بنائی جاتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کینٹ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے اور ہماری ہس لفظائی ہوتی ہے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں بیل ایکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے ہی چلتے ہیں ریسپی کی طرف ہم نے یہ دھو کپ میدہ لیا ہے اس کو ہم گوند لیں گے بلکل آٹے کی طرح سخت رکھنا اس کو نرم نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بلکل سخت گوندنا ہے نرم نہیں گوندنا نرم گوند سے نئے سے پھر سیویںیاں اچھی نہیں بنتی سخت گوندنا ہے اس کو یہ آٹا ہم نے گوند لیا ہے اسے تقریباً ہم نے داسمنٹ گوندا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا سخت ہے اب ہم اس کو اس طرح سے دو حصو میں کریں گے اس کا ایک حصو ہم یہاں رکھ دیں گے یہ تین ہم نے اس میں کلر استعمال کرنے ہے جتنے کلر کرنے ہیں جو ہاف ہم نے لیا ہے اس کے اتنے پیس کر لیں گے ہم کیونکہ وائٹ جو سیویںیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ پیاری لگتی ہیں زیادہ ان کی اندر تعداد ہونی چاہیے اور یہ ہم نے کر لیا ہے اب اس طریقے سے یہ کلر گرین آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی کر سکتے لیکن اس سے یہ آٹا پتلا ہو جائے گا اس لئے ہم ڈریکٹی کریں گے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ اندر تاکہ کلر مکس ہو جائے اس کے اندر ایک کلر کاٹا اس طرح جتکے سے مکس ہو گیا اب ہاتھ دو ہو کے پھر ہم نے دوسرا کلر کرنا ہے ورنہ یہ مکس ہو جائے گا یہ سبز کلر کا ہم نے بنا لیا ہے یہ میں نے اچھے طریقے سے دویا ہے یہ بلکل تو نہیں اترا لیکن اب کلر نہیں ہے اوپر اسی طرح ہم یہ بلا لیں گے آپ گلابز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کام کے لئے تاکہ ہاتھوں پہ کلر نہ آئے لیکن یہ دیکھیں یلو کلر کا بھی آٹا ریڈی ہو چکا ہے اب اسی طرح دوبارہ ہاتھ دو ہو کے ہم اسی طرح سے تیسرا کلر یہ ملٹی شیڈ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں دودھ میں بنائی جا سکتی ہیں بعد میں سادھا بھی بنائی جا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریسپیز میں کہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو اٹھا بلکل ریڈی ہے اب اس آٹے کو ہم نے یہاں بھی بنائی جا سکتے ہیں اٹھا بلکل ریڈی ہے اب اس آٹے کو ہم نے یہاں بھی بنائی جا سکتے ہیں یہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ پورا دن بھی لگ سکتا ہے اس کو بنانے میں تو اس طریقے سے کوئی بھی مل مل کا یا سوٹی کپڑا لے لینا ہے اس کو گلا کرنا ہے گلا کر کے اس آٹے کو ہم نے اس طریقے سے پیٹ کے تو ایسے راہ کے جب ہم نے لینا ہے اس میں سے تھوڑا سا لینا ہے باقی ہم نے واپس اس کو اسی طریقے سے ڈام لینا ہے اب ہم بناتے ہیں آٹا ریڈی ہے اب ہم کوئی بھی برطن لے لیں گے اس میں ہلکا سا یہ آٹا ہم ڈسٹ کر دیں گے تاکہ ساتھ نہ لگیں تھوڑا سا آٹا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم اس طریقے سے اس طریقے سے ہم اس کو اوپر سے اس کو بری کر لیں گے یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے اس طرح کیا جانا یہ دیکھیں اس کو پانی نہیں لگا نا اب ہمèneه اس کو پانی کیا جانا اس کو پانی را بھی بысاد اس کا پانی را ott یہ اس طریقے سے جب ہم بنا لیں اب ہم اس کو دوب میں ڈالیں گے کوئی سا بھی کپڑا بچھا لیں گے ان کو اس طریقے سے لیدہ لیدہ کر دیں یہ کافی مشکت والا کام ہے ہم ایک سائیڈ پر کر لیں گے بعد میں ہم ان کو مکس کریں گے اس طریقے سے اب اسی طرح ہم ساری بنا لیں گے اور ان کو سخا لیں گے یہ ساری ہم نے اس طریقے سے بنا لی ہیں اب ہم ان کو سب کو ڈال دیں گے اور اس طریقے سے لیدہ لیدہ کر دیں گے اب یہ سوک جاتی ہے تو اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں پورا دین دوپلا کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سوک چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اکٹھا کر لیں گے اب ہم اس طریقے سے کسی برطن میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ کا آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مزید ہے کہ پوٹو کی سیمیہ ہے کہ یہ مزیدار سی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ جلد ہی اس کے پکانے کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے ریالیٹیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ